بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس لائن سٹرگل کی طرف سے خوش آمدین آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کسی بھی پیپر کے ایک ریم کی قیمت کو کس طرح معلوم کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ پیپر کے ایک ریم کی قیمت کو کس طرح معلوم کیا جاتا ہے پیپر کے ایک ریم کے اندر پانچ سو شیٹس ہوتی ہیں یعنی کہ پانچ سو شیٹس کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس کو ریم کہتی ہیں اگر یہ شیٹس پانچ سو سے کم ہوں ایک سو ہوں دو سو ہوں تو اس کو پھر ہم ریم نہیں کہیں گے تو یہ کہلائے گا پیکٹ یہ جو پانچ سو شیٹس کی پیکنگ ہے اس کی قیمت معلوم کرنے کا فارمولہ وہ یہ ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب گرام تقسیم تین ہزار ایک سو اور یہ فارمولہ لگا کر ایز ایکول ٹو پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ایک ریم کا وزن کلو گرام میں جتنا بھی ہمارے پاس اسے ایک ریم کا وزن آئے گا اس کو ہم ضرب دیں گے جتنی بھی اس وقت مارکیٹ میں قیمت رائج ہوگی مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ریم ہے بیس انچ اس کی چوڑائی ہے اور تیس انچ لمبائی ہے اور وہ گرام ہے ساٹھ گرام اور اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت رائج ہے تین سو روپے پر کے جی تو جو ہمارے پاس ایک ریم کا وزن آئے گا ہم ضرب اس کو دے دیں گے تین سو سے تو ہمارے پاس یہ وہ آ جائے گی ایک ریم کی قیمت فارمولہ ہے لمبائی، ضرب چوڑائی، ضرب گرام، تقسیم تین ہزار ایک سو یہ ہم فارمولہ لگائیں گے تو اس ایک ریم کا وزن آ جائے گا کلو گرام میں اور یہ جو وزن ہوگا اس کو ہم ضرب دے دیں گے اس کی قیمت کے ساتھ اتنا بھی ایک ریم کا وزن آئے گا تو اس کو ہم اس قیمت کے ساتھ ضرب دے دیں گے جو کہ قیمت اس وقت مارکیٹ میں رائج ہوگی کلو گرام کے حساب سے اس کو ہم کیلکولیٹر پر پریکٹیکل کر کے دیکھتے آئیں تو یہاں پر ہم ایک زیمپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریم ہے جس کی لمبائی تیس ہے اور چوڑائی بیس ہے اور وہ ہے ساٹھ گرام کا اور اس کی قیمت ہے دو سو پچاس رپے کیجی بیس زرب تیس زرب ساٹھ گرام تقسیم تین ہزار ایک سو تو یہ ہمارے پاس آ گیا گیارہ اشاریہ سکس ون کیجی ایک ریم کا وزن یہ جو وزن ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ضرب دیں گے جو کہ قیمت مارکیٹ میں رائج ہے وزن کو اب ہم قیمت کے ساتھ ضرب دیں گے ضرب دو سو پچاس رپے پر کیجی تو یہ آ گیا دو ہزار نو سو تین تو یہ دو ہزار نو سو تین رپے ایک ریم کی قیمت ہے سیم اسی فارمولے کے تید لمبائی ضرب چوڑائی ضرب گرام اور تقسیم تین ہزار ایک سو اگر ہمارے پاس کسی بھی سائز کا پیکٹ ہو تو سیم یہی فارمولہ لگا کر ہم اس ایک پیکٹ کا وزن اور پھر اس ریم کی قیمت کو معلوم کر سکتے ہیں اس میں اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں آ کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امیدیں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سی یو اگین اللہ حافظ